اسلام علیکم دوستوں اس سے پہلے ہم نے class میں mirror کے بارے میں کیا تھا mirror کے بارے میں یہ ہمارا چوتھا class ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں آج mirror میں ہم بات کریں گے ایک model بنائیں گے آج mirror کے طرح ہم ایک model بنائیں گے جس سے پہلے ہم نے ایک model بنائے تھا جو یہ downble تھی ہم بنایں گے ایک street light mirror کی مدد سے تو چلے کیسے بنتا ہے میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے سٹریٹ لائٹ کا بیسک سٹریٹ لائٹ میں لے دیتا ہوں سلینڈر سلینڈر میں نے اس کو توڑا سکیل کیا یہاں پہ اب کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں توڑا اس کو انزرٹ کر رہا ہوں سٹریٹ لائٹ بس اتنے ٹھیک یہاں پہ اس کو توڑا سکیل کر دیتا ہوں پھر یہاں توڑا اور اس طرح ناظر آجائے اور توڑا اسی طرح اچھا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اب اس کے بعد یہ ایلیک پارٹ بنانا ہے اس کا میں میں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں نے لینا ہے ایک امو میں الگ پڑنا ہے تاکہ آپ لوگ کمپیز نہ ہو جاؤ یہ الگ ہو گیا اس کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں صحیح ہے اب میں لے لیتا ہوں یہاں سے ایک ایک باکس کیوب صحیح ہے میں نے کیوب کیوب لے لیا یہاں پہ اس پہ میں نے اپلائی کر دیا یا بھی اسے اپلائی نہیں کرنا اس کو میں روٹیٹ کر رہا ہوں یہاں سے اور 45 ایکس ایکس پہ 45 ڈگری پہ یا ایکس پہ 45 ڈگری پہ یہ آپ کو اوپن مظر رائے گا کنٹرول کے ساتھ روٹیٹ کرو تاکہ سموزی روٹیٹ ہو جائے یہ 45 ڈگری اب کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا چھوڑا کرنا ہے بس اتنا اور یہاں پہ کنٹرول ہے تاکہ اس کے جو ویلیو ہے یہاں دیکھو آپ اس کے ویلیو تھوڑے چینج ہو گئے تو وہ تھوڑا یہ ادھر ایکس اس پر بھی دیکھو تاکہ یہ نارمل ہو جائے کنٹرول اے سے یہ واپس زیرو زیرو پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں صحیح ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جانا ہے موڈیپائر اور میررر یہ صحیح ہے اور ایکس ایکس پہ ٹک موڈ میں میں نے ایک ساگوں میں اس کو ہس نے ایکس روٹیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں صحیح ہے یہ میرے روٹیٹ کی ہمیں توڑا ہوای پوزیشن پہ چلا جاتا ہوں اب اگر میں یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ کلک کرو تو یہاں اچھ کو میٹرز کے کنٹرول کے ساتھ کردے ہو یہ کنٹرول ہے ہوتا جائے گا سیلکشن کرنا ہے اسی پوزیشن پہ اب قرم اگر خد کر دیہا ہوں تو اسی طرح ہوتا جائے کا یہ بس اتنے تک کافی ہے میں کام اس پہ کر رہا ہوں وہ میرر کی وجہ سے ہو رہا ہے اب میں اس کو تھوڑا ایکسپلوٹ کر رہا ہوں اسی طرح اور پھر اس کو سکیل کر دیتا ہوں وائی پہ وائی پہ سکیل وائی میں اس کو سکیل کر دیا وائی پہ تھوڑا سوری اس کو میں ایکسپلوٹ کر دیتا ہوں سیم پوزیشن پہ یہاں پہ سیئے اور توڑا میں اس کو اور کر دیتا ہوں اور اس کو پھر سکیل کر دیتا ہوں وائی پہ یہ سیئے اب اگر میں یہاں اس کے اوپر ایک اومڑے پار یوز کر رہا ہوں سب ڈیویجن سرفیس میں اس کو تھوڑا اس سیٹ پہ رکھتے تھا سب ڈیویجن سرفیس سیئے سب ڈیویجن سرفیس کے ہونے ہوا سب ڈیویجن سرفیس صحیح ہے اب یہ ہمارے ساتھ اس پہ سب ڈیویجن سرفیس اپلائی ہوا اس کے تھوڑی ویلیو پہ رہا ہوا تاکہ اس موت ہو جائے اور یہ جو ہے نا یہ رینڈر کے ہیں یہ نارمل ویو کے جب آپ یہ نظر آ رہا ہے اور یہ جو نیچے والے یہ رینڈر کے رینڈر میں بھی پور ہونا چاہیے صحیح ہے اب میں ایڈٹ مون میں اپر اوپر جانا ہے صحیح ہے اور اس کو توڑا یہ اوپر ورسائٹ توڑا اس طرح اور یہ جو ہے نا اس کو توڑا انزرٹ کر دو صحیح ہے اور پھر ایکسٹروٹ کر دو میں ایکسٹروٹ کر دیا اور اسی طرح توڑا سکیل کر دونی چیز تا تو یہ دیکھیں اب اگر توڑا بہت ایشو آ رہا ہے تو اس کو ایسے کرو کہ یہاں پہ ایک لوپ لگا لو صحیح ہے اوپر کی طرف کر دو تاکہ تھوڑا اور سمودلی ہو جائے یہ دیکھیں اور میں چل جاتا ہوں اس موڈ میں اس کو تھوڑا اندر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں صحیح ہے اگر آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ اپنا سرینڈر کو واپس اس طرح اوپن کر دو یہ بہت بڑا بن گیا ہے دیکھیں اس کو تھوڑا سکیل کے ساتھ چھوٹا کر دو یہ یہاں اور اس کو اوپر کر دو اس کے اوپر رکھتا صحیح ہے توڑا اور بڑا کر دو تاکہ ایت ہی طرح نظر تھا تو یہ دیکھیں آپ لوگ کا ایک وہ بن گیا ہے کیا نا میں سٹریٹ لائٹ بن گیا ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ میرر پہ بن گیا ہے میں نے کام ایک پہ کیا اور یہ بن گیا دونوں پہ صحیح ہے تو یاد ہوگا انشاءاللہ اس کو تھوڑا میٹیریل دے دیتے ہیں اس کو میں جلدی میٹیریل دے دیتا ہوں میٹیریل ویو پہ چل جاتا ہوں یہاں پہ میٹیریل میں سب سے پھر اس کو دے رہا ہوں اور کون سے موٹ پہ دیکھیں اس کو دے رہا ہوں تھوڑا گری کلر یہ گری کلر تھوڑا بلیکنس پہ ہونا چاہیے اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ میٹالک آپ نظر آ رہے ہیں اس کو تھوڑا ایکٹیویٹ کریں میٹیلک کو زیادہ نہیں اتنا اور توڑا رپنس اس کو کم کریں یا رپنس بس رپنس اتنا ٹھیک ہے اور میٹیلک کو اسی طرح بڑھائی تو یہ دیکھیں توڑا بہت وہ کر دیتا ہے رائٹ کلک کر کے اس پہ توڑا سمودنس لگاؤ تاک یہ بھی توڑا سمود نظر آجائے پھر یہاں سے ان تین گرین ڈارٹ کی مدد سے نارمل اور یہ چیک آن کر دو صحیح ہے اس پر بھی وہ والا میٹیل رپلائی کر دو یہ والا یہ سارا اے کے ہو گیا اچھا اس کا جو یہ ایریا ہے یہ جدھر سیلائٹ ہا رہے تو یہ وائٹ ایریا ہوتا ہے تو میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں یہ ایریا میں نے سیلائٹ کر دیا اور اس کے گرد جتنا بھی یہ ایریا ہے میں نے اس کو آلٹ کے مدد سے کلک کر دیا اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اس پوزیشن پہ وہای پوزیشن پہ صحیح ہے اور میں نے جانا ہے ایکس ریموٹ اور پھر یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے سب یہاں سے یہ گول سیلیکشن تھوڑا ختم کر دو یہ والا ایکس ریموٹ پہ صحیح ہے تو یہ سارا سیلیکٹ ہو گیا اب اس کو الیکسا میٹیریل دے دو یہاں سے پلیس پہ کلک کر دو پھر نیا اس کا سائن ضرور کرنا اگر نہیں کرو گے تو اس کو کلر نہیں ہوگا میں نے اس پہ کلک کر دیا یہ دیکھیں صحیح ہے اچھا ایک سائٹ کو سلیکٹ نہیں ہو اس پہ اس پر بھی یہ سائن کر دو صحیح دیکھو کون سا سائٹ تو رہن ہے یا نہیں سب ہو گئی صحیح ہے اب یہ وائٹ کلر اس میں آ گیا ہے اچھا اس کو توڑا میٹیلیک رپنس توڑا دے دو تاکہ گلاس سا نظر آئے اور توڑا میٹیلیک اس کو اس طرح کر دو یہ میٹیلیک بڑھا دو اور رپنس بلکل زیرو کر دو یا اسی طرح توڑا سمودھ پر چلے جاؤ سمودھ رائٹ کلک سمودھ اینڈ یہ تین ڈاٹ اور آٹھو سمودھ پہ ضرور کلک کرنا صحیح ہے تو یہ بن گیا آپ کا ایک کیا بولتے اس کو سٹریٹ لائٹ صحیح ہے تو میرے خیال میں بہت ہی بھی پریکٹس کر دیا کریں اور انشاءاللہ پھر نیک کلاس میں حادر ہو جاتے ہیں تو تاکہ لیجا دیجے اللہ پیس